اگر آپ پریشان ہیں غم میں مبتلا ہیں کوئی کام نہیں بن رہا کوئی جوب نہیں مل رہی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے سبر کریں ایک ٹائم کا کھانا بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا کوئی آپ کی رکھیوی چیز بھی اگر گم ہو گئی ہے تو بھی اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ آپ اپنی رحمت سے میرا ہر کام آسان کر دیں پھر چاہے دنیا آپ کو جتنا مرضی توڑ لے آپ اللہ سے مانگیں اللہ سے لو لگا لیں اللہ سے اللہ کو راضی کریں اس سے مانگیں یہ تکلیف یہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے یہ تو دو دن کا یہ سوچیں ہمیشہ رہنے والی تو وہ آخرت ہے پھر کہا گیا ہے نا کہ قیامت کے دن جنتیوں میں اس سے ایک شخص کو لائے جائے گا جو دنیا میں مصیبتوں میں جس نے زندگی گزاری جو آزمائشوں میں رہا جس پہ مشکل وقت گزرا لیکن اس نے صبر کیا اور اس کو پھر جنت کا ایک گوتا دیا جائے گا تو وہ اپنے تمام گم بھول جائے گا تو پریشان نہ ہوا کریں چاہے اتنی سے بھی کوئی چیز ہے نا پھر بھی آپ اللہ سے زندگی کریں لوگوں سے نہ مانگتے پھریں لوگوں سے نہ بولیں اپنے چیزوں کا کیونکہ لوگ آپ کو محض وہ کام تو کر دیتے ہیں لیکن اللہ اس کا سوال نہیں کرتا لوگ وہ کام کر کے آپ کو اس کے دس سوال کریں گے چاہے آپ جواب دینے کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں تو لوگوں کے اختیار میں تو کچھ ہے بھی نہیں تو پھر کیوں نا اس سے مانگا جائے جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے جس کے اختیار میں پوری دنیا کی چیزیں ہیں